اسلام علیکم تمام دوستو کیسے امید قطب خیریہ سنگین تعرف نام میرا محمد دلبر فرام خانوال سے اور جو میرا سپانسر ہے وہ سر چودری منور صاحب ہے ماشاء اللہ تو سب سے پہلے میں بات کروں گا ٹیم منجمنٹ کی جو سب سے پہلے ہمارے سینئر جنہوں نے اس بیچ کو ایک ترتیب دی ایک ڈیزائننگ میں اس کو تبدیل کیا جو بارہ دن کا ہمارے لیے سیشن رکھا گیا اور جو فری آف کاسٹ ہمارے لیے رکھا گیا شکر گزاروں میں سار فیصل بلوش صاحب کا ماشاء اللہ جنہوں نے بہت ساری اچھیمنٹ حاصل کی جس روشنی ایک بنی جس کو ہمیں یعنی کہ ان کو دیکھ کر آگے بڑھنے کی حیمت ملتی ہے تو اس کے بعد میں سار محمد رسولان صاحب ماشاء اللہ جو بہت ہی اچھی الحمدللہ ٹریننگ کرواتے ہیں اور ہمارے یعنی کہ جو ویجن ہوتا ہے اس کو مضبوط کرنے میں ہمارا ساتھ دیتے ہیں یعنی کہ مثال کہوں کہ ہمیں اندھوئروں سے نکال کر روشنی میں لانے کی کوشش میں ہر وقت تیار رہتے ہیں کوئی بھی اگر ہم سے کوئی سوال ہوتا ہے تو ہم اس کے پرسلی بھی ہمیں وہ ٹائم دیتے ہیں تو میں شکر گزاروں سار محمد میاں محمد رسولان صاحب کا اس کے بعد منیجمنٹ جو اس سارے یعنی کہ ٹریننگ کو جو منیجمنٹ کرتے ہیں ایڈ وغیرہ بناتے ہیں اس کے محنت کرتے ہیں ہر گروپ میں شیئر کرتے ہیں سار محمد اپنا سار عبراد چوہدری صاحب ان کا بھی میں بہت شکر گزاروں کہ الحمدللہ وہ بھی ہمارے لئے دن رات جگنی محنت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس کی محنت کا صلاح دے اور ان کے ذریعے ان کا وسیلے سے یعنی کہ ہمارا بھی اس کام میں مزید آگے بڑھنے کی تفیق دے تو کچھ مین پوائنٹ ہیں جو بارہ دن کی ٹریننگ ہم نے لی میں تو تقریباً میں بارہ دن کی نہیں لیکن جتنے دن کی میں نے لیا الحمدللہ اس میں مجھے بہت کچھ سیکھنے سمجھنے کو ملے جس میں دنیا میں کوئی ایسی کامپنی نہیں ہے جو آپ کو سب سے پہلے فری آف کاسٹ سکھائے سمجھائے اور اس کے بعد آپ اس میں آغاز کریں ایسی پاکستان میں کیا پوری دنیا میں کوئی ایسی کامپنی نہیں ہے جو آپ کو پرپری طریقے سے پندرہ بیس دن آپ کو سکھاتے سمجھاتے ہیں جو ہم اس میں پندرہ دن میں سمجھتے ہیں اس میں ہم ہمیں پتہ چال جاتا ہے کہ پاکستان میں کون سی ایسی فراڈ کامپنی ہے کون سی صحیح کامپنی ہے تو اس سے ہم انداز لگا کے اور جو نیو لوگ ہوتے ہیں وہ اس میں جوائن ہو جاتے ہیں اس میں دوسری بات یہ ہے کہ سہر نے ہمیں بتایا کہ اس میں ہر بندہ کام کر سکتا ہے چاہے وہ سیٹی سے ہے گاؤں سے ہے جس جگہ سے مرض یہ ہے چاہے وہ نہ ہوا پتہ لگا اور یہاں کوئی فارق نہیں ہے کونپنی میں میں رکھا گیا کہ ہر بندہ اس کو کر سکتا ہے اور اس کے بعد ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ ہم کام کس طرح کر سکتے ہیں ہمارے پاکستان میں دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کام کرنا چاہتے ہیں لیکن بدقسمتی سے یا اس کو کہہ لیں کہ کوئی ایسی وجہ سے جس سے کچھ یعنی کہ ہمارے اچھے لوگ ہوتے ہیں جو پاکستان میں کام کرنا چاہتے ہیں آن لین ورک کرنا چاہتے ہیں لیکن فراڈ کی وجہ سے کیونکہ پاکستان میں سب سے زیادہ فراڈ ہو رہا ہے تو اس وجہ سے لوگ اچھے پلیٹ فارم پر بھی یعنی کہ وہ آغاز کرنے سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ہمارے پاس فراد نہ ہو جائے تو اس کے بعد آ جاتا ہے کہ اچھے پلیٹ فارم ہمیں آغاز کرنا چاہیے اس کی تحقیق تصدیق کرنی چاہیے اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے سر فیصل بلوش صاحب نے ہمارے ٹیم میمبر جتنی بھی ہے اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے ان کے ذریعے اس کو دیکھتے ہوئے پاکستان میں سب سے پہلے ہم لوگوں کو چیز تین چار پانچ دن ہم تین ناف چار دن کرتے ہیں تاکہ ان کو کام کی سمجھ آ جائے کہ پراپری کام کیا ہے کس طریقے سے کرنا ہے تو اس میں ہم نے وہ کام سیکھا جس کا ہمیں پتہ بھی نہیں تھا ای کامریس ای کامریس کیا ہوتا ہے یعنی کہ آنے والے دور میں کون سا کام آ رہا ہے جو آنے والے دور میں ہر بندہ کر سکتا ہے اور کس چیز کا دور آ رہا ہے ای کامریس کا دور آ رہا ہے اس کے بارے میں ہمیں مزید آگے ٹاپک سے بتایا میں زیادہ نہیں بنانا چاہتے تھا تاکہ ٹائم سار نے بھی کہا کہ چار پانچ داس منٹ کی ویڈیو ہونی چاہیے تو میں کوشش کروں گا یعنی کہ ویڈیو بنانے کی کوشش کروں گا تو سار نے ہمیں بتایا ای کامریس کے بارے میں ہمیں ٹاپک دیا اس کے بعد ہمیں بتایا کہ سوشل میڈیا پر ہم نے کس طرح کام کرنا ہے لوگوں کے ساتھ مل کر ہم نے کیسے کام کرنا ہے اس کام کو مزید آگے کس طرح ملانا ہے اور اس کے بعد ہمیں بتایا کہ اپنی ٹیم کو کیسے آگے لے کر چلنا ہے اور اس سے اس طرح یعنی کہ ہمیں بہت سارے سوشل میڈیا پر کام کرنے کے لیے ڈریک سیل کام کرنے کے لیے اور اس کے بعد ہمیں بندلز کیسے طرح سیل کرنے ہیں لوگوں کو کس طرح آگے یعنی کہ انیویٹیشن کس طرح دینی ہے بزرگوں کو کس طرح دینی ہے بلائنڈ کو کس طرح دینی ہے اپنے جاننے والوں کو جہاں پہ آپ کام کرتے ہیں وہاں پہ آپ نے کس طریقے سے ان کو گائیڈ کرنا ان کو یہ کام پراپری طریقے سے دکھانا ہے سار نے یہ بھی بہت اچھی کہا کہ ہم آٹھ بجے اور رات کو جو ہماری ٹریننگ ہوتی ہے اگر آپ کام سکھا سمجھا نہیں سکتے تو آپ ان لوگوں کو گائیڈ کیجئے ان کو کہیں کہ ہماری بھائی زوم زوم کے اوپر ہماری میٹنگ ہوتی ہے اگر آپ وہ ایک دفعہ ٹینڈ کر لیں تو آپ کو پراپری طریقے سے کام کی سمجھ آ جائے گی اگر اس کے بعد بھی آپ کو کام کی سمجھ نہیں آتی تو ہم سے رابطہ کیجئے انشاءاللہ ہم آپ کو مکمل گائیڈنیس کر دیں گے اس کے بعد سر فیصل صلاح صاحب نے ہمیں یہ بہت اچھا گائیڈنیس ہمیں بتایا کہ آپ نے اکاؤنٹ کیسے بنانا ہے آگے لوگوں کا اکاؤنٹ کیسے بنانا ہے آپ نے اس کے بعد پیکج کیسے بھائی کرنا ہے کیسے کیسے طریقے سے بنانی ہے تو آپ نے ویڈرہ کس طرح لگانا ہے جس طرح ہمیں سر فیصل صاحب نے ہمیں اکاؤنٹ بھی لائی بنا کر دکھایا کیسے بھی بنا کر دکھائی پیکج بھائی کرنے کا طریقہ بھی ہمیں بتایا اور ہمیں لائی ویڈرہ بھی کر کے دکھایا کہ ہماری کس طرح سے ہماری انکم آتی ہے تو اس طرح اور بھی ہمیں سر فیصل صاحب نے بہت اچھے طریقے سے ہمیں گائیڈنیس کیا ہمیں سکھایا سمجھایا اور لائس دن جو ہماری میڈم آسفہ ستی صاحب ماشاءاللہ بہت ہی نائس پرسنیلیٹی بہت ہی اچھی خاتون ماشاءاللہ اللہ تعالی ان کی زندگی لمبی عمر دراز کرے تو انہوں نے ماشاءاللہ پہلے سے بھی کافی کمپنیوں میں کام کیا جس میں میں بھی کام کر چکا ہوں تکوری ہمیں ڈیڑھ سال لیکن کچھ بھی نہیں ملا تو میڈم آسفہ ستی ماشاءاللہ اس میں تیرہ سال اس میں کام کرتے لیں آپ کو پتا ہے کہ تیرہ سال جس فیڈ میں بدا کام کرتا ہے لاکھوں کمار ہو تو اس کو چھوڑنا بڑی مشکل ہو جاتا ہے تو یہ ہمارے سسٹم کی خوبصورتی ہے یہ ہمارے ایکو نیچ پلیٹ فرم کی خوبصورتی ہے جس میں ہم الحمدللہ ایسے ایسے لوگوں کو لا رہے ہیں جو تیرہ تیرہ پندرہ پندرہ سال سے ماشاءاللہ دوسری کمپنیوں میں کر رہے ہیں وہاں پہ اچیومنٹ بھی حاصل کر چکے ہیں سب کچھ حاصل کرتے ہیں لیکن جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاکستان کے پروجیکٹ ہے ہمارے پاکستان کے یہاں پہ رہنے والے کر رہے ہیں تو اس سے ہمارے پاکستان کی معاشیت کو فیدہ ہے ہمارے پاکستان میں غریب لوگوں کا فیدہ ہے جس سے جو پیسہ آتا ہے وہ ہمارے پاکستان کے اندر ہی گھومتا رہتا ہے چاروں طرف سے تو ہمارے پاکستان کو اس میں فید ہے تو لوگ اسی وجہ سے باہر کی کمپنی انٹرنیشنل کمپنیاں چھوڑ کر ہماری کمپنیوں میں آ رہے ہیں الحمدللہ ہماری ایسی زبردست کمپنی ہے جس کو اگر آپ ایک دفعہ اس کا ویجن دیکھ لیں آپ اس دفعہ اگر جو ایک بندہ بارہ دن کا ٹرین یعنی ہماری ہم نے ٹریننگ رکھی ہے اگر یہ لے لیتا ہے تو الحمدللہ ہمیں ہنڈریڈ پرسنٹ یقین ہوتا ہے کہ وہ بندہ کسی اور کمپنی میں نہیں جائے گا تو اسی طرح میڈم آسفہ ستیہ صاحب نے ماشاء اللہ اپنے پچھلی ساری کارگردگی دکھائی کہ میں نے اس کمپنی کو کیسے دیکھا میں نے اس ویجن کو کیسے دیکھا تو میڈم آسفہ ستیہ صاحب کہتی ہے کہ میں نے اسی لیے اس کو جوائن کیا کہ یہ ہمارے پاکستان کی کمپنی ہے اگر ہم کوئی چیز خریدتے ہیں فروخت کرتے ہیں تو ہم اپنے پاکستان کی فیدہ کر رہے ہوتے ہیں میڈم کہتی ہے میں اس کمپنی میں کام کر رہی تھی لیکن اس کا پیسہ باہر جا رہا تھا اس کا فیدہ تو زیادہ چینہ کو ہو رہا تھا کیونکہ ہر بندہ یہاں سے پرچیز کرتا اور وہاں سے جو پروڈیکٹ ہے وہ بھی بڑی مہنگی ہوتی تھی کیونکہ آپ تو ڈالر بھی کافی مہنگا آج ہوتا ہے اس کے اوپر ٹیکس وغیرہ لگتے ہیں تو جس وجہ سے وہ یعنی کہ کرنا آج کل کے دور میں بہت ہی مشکل ہے تو الحمدللہ ہماری کمپنی بہت ہی زبردست جا رہی ہے الحمدللہ 2019 سے اس کا آغاز ہوا کس طرح اس کے آنر ہیں اس کے آنر کا کیا پلین ہے آگے کس طرح جانا ہے کیا طریقہ کار ہے تو وہ سارا سٹیپ بے سٹیپ آگے چلتا جا رہا ہے کہ اس کمپنی کو آگے گروت کس طرح کرنی ہے تو اس کے بعد ہمیں جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ ریجسٹر شدہ نہیں ہے تو اس کے بارے میں ہمیں سر فیصل صاحب نے بتایا کہ یہ ایف بی آر سے کیسے طرح ریجسٹر شدہ ہے ہمارے کس کس ادارے سے ریجسٹر شدہ ہے اور کس طرح یہ کام کر رہی ہے تو آگے اس کا مشن کیا ہے اور آگے یہ کیسے ترتیب سے جا رہی ہے تو میں ساری ٹیم مینجمنٹ کا بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمیں سیکھا سمجھایا الحمدللہ میں بھی اب اچھی خاصی ارننگ کرنا شروع کر دی الحمدللہ چند دن ہوئے مجھے کافی یعنی کہ عرصہ زیادہ نہیں ہوا مجھے تقریباً چند منت ہوئے ہیں جو میں اس میں کام کر رہا ہوں الحمدللہ اچھی خاصی ارننگ کر رہا ہوں تو انشاءاللہ اس سار جو ہمارے اوپر ہیں جو ہمارے استاد ہیں شفقت کرنے والے ہیں اگر ہم اپنے استادوں کے کہنے کے مطابق ان کے پلین کے مطابق ہے اگر ہم اس میں کام کریں گے تو انشاءاللہ ہم ایک دن ضرور کامیاب ہوں گے تو میں ہمارا جو اس کے بعد میں اپنی کامپنی کا کہنا چاہوں گا کہ ہماری کامپنی بہت ہی زبردست ہے ماشاءاللہ پاکستان میں پہلے نمبر پر جا رہی ہے دیکھیں کہ 2019 میں اس کا واضح اور الحمدللہ اب تین سال میں کتنے لوگ ہر سیٹی سے ہر شہر سے ہر گاؤں سے الحمدللہ اس میں آہستہ آہستہ لوگ جوڑ رہے ہیں الحمدللہ ہمارے ہر جگہ پر آفس بننا شروع ہو جائے شروع ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ ایک دن ہم بھی اپنا آفس بنائیں گے اور استازوں کی دعاوں سے بنائیں گے تو میں سب سے شکر گزاروں سر فیصل بلوش صاحب کا جو ماشاءاللہ انہوں نے اپنے ہسٹری بتائی کہ میں کہاں سے اٹھا اور وہاں اس جگہ پر کام کرتا تھا جہاں پر ہمارے سگنل بھی نہیں آتے تھے ہمیں کسی ایسی جگہ پر جانا پڑتا تھا جہاں پر سگنل آتے ہیں محنت کی دن رات محنت کی لیکن اللہ تعالیٰ بھی اس کو اتنا ہی نوازتا ہے جتنی وہ محنت کرتا ہے تو ماشاءاللہ سر فیصل صاحب نے دو سال میں الحمدللہ بہت محنت کی دن رات محنت کی اس کو جی جان سے کیا تو جس کی وجہ سے آج اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام اتا کی ہے تو میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان جیسے جذبہ ہمیں بھی اتا فرمائے ہم بھی ان کی طرح محنت کریں اور اس پلیٹ فارم کر یعنی کہ الحمدللہ اچھے طریقے سے ہرننگ کریں تو دعاوں میں یاد رکھئے گا میں پھر بھی یہی کہوں گا کہ یہ پلیٹ فارم بہت اچھا ہے ایکو نیکس جیسے پلیٹ فارم کوئی نہیں ہے جس میں آپ ہر طریقے سے پیسہ کما سکتے ہیں سوشل میڈیا پر بھی کما سکتے ہیں آپ دوستوں کے ذریعے کما سکتے ہیں آپ ایز اٹرینر بن کر بھی کما سکتے ہیں آپ پراپٹی کا کام کر کے بھی اس میں پیسہ کما سکتے ہیں تو دعاوں میں یاد رکھئے گا نام محمد دلبر اللہ حافظ